علم کا مقصود کیا ہے شرف علم کا مقصود عمل ہے کھیتی سکا کھیتی نہیں کیا اناج ہوگے گا نہیں دوا پوری معلوم کیا کیا کرنا تو اچھے ہوتے نہیں کھایا دوا اچھا ہوگا ڈاکٹر کی پاس گیا صبح کی گولی دوپر کی گولی شام کی ہافتے کا ایک انجیکشن یہ برابر پابندی سے کرو اچھے ہو جائیں گے الحمدللہ معلوم ہو گیا اب ایک ہفتے بعد سٹریچر پہ آیا آپ بتائے تھے معلوم تھا میرے کو نہیں ہوا اچھا کھایا کے نہیں نہیں کھایا کھاتا تو علاج ہوتا جاننے سے تھوڑی ہوتا کتنی موٹی بات ہے دین کی دوا کے بارے میں معلوم سب معلوم کیسا بولتے ہیں دینی درست میں آؤ سب معلوم ہم کو زندگی میں تیرے نہیں آیا تیری معلومات میں وہ چیز آئی معمولات میں نہیں ہے معلومات میں ہے وہ معلومات میں نہیں معمولات میں بھی ہونا چاہیے پریکٹیکل لائف میں بھی ہونا چاہیے گاڑی چلانے آتا چلا رہا ہی نہیں تو چلے گی گاڑی آگے نہیں آدمی کو چاہیے کہ عمل بھی کرے جو موٹا موٹا ایموٹی مثالیں ہیں زندگی کے دوسرے معاملات میں اس کو سمجھتا ہے دین کے معاملے میں نہیں سمجھ پاتا ہے جب تک کہ ہم عمل نہیں کریں گے وہ برکات وہ خیر وہ نجات ہم کو حاصل نہیں ہو سکتی ہے عمل زندگی میں آنا چاہیے آپ دیکھئے چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں کتنے لوگ جیب میں لے کے گمے گا حسن المسلم معلوم ہے سب کو بتائے گا پڑتا گتا پڑتا نین میں زورٹ نے آج میں کسی سے پوچھو گا نہیں آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے غور کریں آج جو نین سے بیدار ہوئے الحمدللہ کس نے پڑا پوچھ رہا نہیں پڑھنا چاہیے کھانے کے بعد کی دعائیں مسجد میں داخل ہو رہا ہے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو بہت آسان ہیں لیکن آدمی کرتا ہے نہیں کب کریں گے کوئی شادی کے بعد کوئی ریٹار ہونے کے بعد کوئی مرنے کے بعد کب پڑھیں گے اس کو جو آمال ہماری زندگی میں ہیں گھر پہ جا کے سلام کرنا گھر میں فلان وقت میں سنن کا احتمام فراز کا احتمام دعا کا احتمام تلاوت کا احتمام جو پچھلے رمضان میں پڑھے تھے تین پارے اس کے بعد سے جو چھوڑے ہیں اب تک اب اگرے رمضان کا انتظار ہے کتنا قرآن پڑھتے ہیں روزانہ سوچئے اللہ کا کلام ہے اور پھر ہم قرآن و حدیث والے جو قرآن ہی نہیں پڑھتے یہ قرآن و حدیث والے ہیں جنہوں نے قرآن کو لگایا کہاں ہیں تجوید سے پڑھنے تک نہیں آتا ہے سیکھیں زندگی میں عمل آنا چاہیے دعا تلاوت اذکار دعائیں اور اخلاق نمازوں کا احتمام حقوق کی ادائیگی حلال و حرام کی تفریق تجارتوں کا صحیح کرنا زندگی اس کو بولتے ہیں خالی امیاجینیشن میں نہیں یہ سب ہم کو معلوم ہیں معلوم ہونے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے بلکہ وہ علم وبال بنے گا القرآن حجت لکھ او علیک قرآن یا تو تیرے حق میں حجت ہے یا تیرے خلاف تیرے فیور میں پروف ہے یا تیرے اگینسٹ آدمی کو یاد رکھنا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَا تَزُولُ قَدَمُ بْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَتِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ خَمْس ابن آدم کے قدم اللہ کے ہاں سے ہٹ نہیں سکتے جب تک کہ پانچ سوالات کا جواب قیامت کے دن نہ دے دے عَنْ عُمُرِهِ فِي مَا عَفْنَا عمر کس کام میں فنا کی وَعَنْ شَبَابِهِ فِي مَا عَبْلَا جوانے کی قوتوں کو کن کام میں سرف کیا وَمَا لِهِ مِنْ اَيْنَكْ تَسَبَهُ مَال کہاں سے کمائا وَفِي مَا انفقَهُ اور کن چیزوں میں خرش کیا وَمَا ذَا عَمِلَ فِي مَا عَلِمْ وَمَا ذَا عَمِلَ فِي مَا عَلِمْ جو جانتا تھا اس پہ کتنا عمل کیا جتنا بہت جانتا تھا بہت عمل کیوں نہیں کیا تھوڑا سا جانتا تھا اس پہ کیا عمل اصل سوال کس کا ہے عمل کا کتنا جانا ایسا ہے سوال کتنی کتابیں پڑھا کتنی وات سائب چیک کیا کتنی چینل معلوم تھے ہاں سب ہے کتنا جتنا جانتا تھا اس پہ کتنا عمل کیا ہم اپنا حساب عمل کے اعتبار سے لیں صرف معلومات کی حساب سے نہیں علم ضروری ہے لیکن علم کا سمرہ بھی ہونا چاہیے علم کی نتاج پیڑھ ہے پھل بھی ہونا چاہیے تو عمل علم کا پھل ہے عمل علم کا پھل ہے زندگی میں عمل ہونا چاہیے یہ حدیث ترمیزی کی تھی